ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی بتاؤ یہ اندازے گفتگو کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یادی آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دبائیں یادی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں تو آج کا ہمارا ٹوپک کیا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس یہ ٹینس ہوتا گیا ہے تو اس ٹینس میں پاسٹ ٹائم میں یا بیٹے ہوئے سمیہ میں کوئی بھی کام شروع ہو کر کے پاسٹ ٹینس میں ہی جاری رہتا ہے اور جاری رہنے کا ٹائم بھی دیا جاتا ہے شرط کیا ہے کہ کام کے جاری رہنے کا ٹائم بھی ضرور دیا جائے گا آپ دیکھئے گئے اس کی پہچان کیا ہے تو اس کی پہچان سیمپل یہ ہے کہ ہندی کے لاسٹ میں یادی آپ کو رہا تھا رہی تھی رہے تھے کہ ساسا ٹائم بھی دیا جائے تو کونسے ٹینس ہو جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ہو جاتا ہے اب جو ٹینس ہو جاتے ہیں وہ کسی نے کسی سینٹینس میں کسی نے کسی واقع میں پریوگ کیا جاتے ہیں اب یہاں پر ہمارا واقع ہے کہا ہے آفامیٹی سینٹینس یا پوزیٹو اسی کو کہتے ہیں یا سویکاراتمہ کھندیم کہتے ہیں یا سکاراتمہ واقع کے کہتے ہیں رول وان میں کیا ہے جب ٹرانسلیٹ کریں گے اس سینٹینس کو تو ٹرانسلیشن میں سب سے پہلے آپ کو سبجیکٹ لکھنا ہے سیکھ سبجیکٹ کے جسٹ واد آپ کیا لگائیں گے ہیلپنگار بھی ہیڈ بھی لگائیں گے دیکھیں سبجیکٹ چاہے سنگولر نمبر کا ہو چاہے پلورل نمبر کا ہو چاہے گوچن کا ہو چاہے بگوچن کا ہو تو دونوں کے ساتھ ہیلپنگار بھی ہیڈ بھی نہیں آئے گی اور اس پاس باب کی کون سی فارم آئے گی آئی اینجی فارم آئے گی چونکہ یہاں سٹینس میں کنٹینیو سٹینس ہے نا تو کنٹینیو سٹینس کے لیے کیا آتا ہے آئینجی فارم آتی ہے رول نمبر ٹو میں کیا ہے دیکھیں ہندی کا جو سینٹینس آپ کو دیا جائے گا اس میں ٹائم کو ایکسپریس کرنے کے لیے ٹائم کو پرداشت کرنے کے لیے سے شبد آتا ہے اب سے شبد کے اگری دو ہوتی ہے اور ایک سینس ہوتی ہے ایک فار ہوتی ہے کہاں سینس لگائیں گے کہاں فار لگائیں گے یہاں دیکھیں رول سے ابھی کلیر ہو جائے گا جدی جو ٹائم دیا ہے وہ پوائنٹ آف ٹائم ہے یا نشٹی سمیں ہے نشٹی سمیں ہے تو نشٹی سمیں کے لیے سیک انگلیس کا لگائیں گے سینس لگائیں گے نشٹی سمیں کیا ہے مطلب جسے name of days آجائے name of month آجائے name of the parts of the day name of years آجائے ہے نا تو یہ دن کا نام آجائے دن کی سنکر نہیں دن کا نام آئے مہینے کا نام آئے ٹھیک ہے جو دن کے بھاگ ہوتے ہیں صبح شام دو پھر یہ آجائے اور صبح ورش کا نام آجائے یہ ٹائم نشت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور تتھا point of time یا سمیہ کی عبدی کے لیے یا نشوف ہمیں لئے سیک انگلس کا آتی ہے فول آتی ہے ٹھیک ہے اگر سمیہ کا نام دیا جائے گا سمیہ کا نام دیا جائے گا تو وہاں پر سیک انگلس sings لگائیں گے یعنی سامی کی سنکھیاں دی جائے فولliga جیسے اگر دن کا نام تنک جیسے sunday Elise یہ نشت تھائم ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے point of time ھی تو وہاں پر sugars انگلشکہ لگائیں گے سنس لگائیں گے اب ہم دن کا نام لے کر کے دن کی سنکھیں آپ بولیں کہ دو دن چار دن دس دن یہ انشت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یعنی یہ پیریڈ آف ٹائم ہے اس کے لیے سیکلشکہ لگائیں گے فار لگائیں گے اسی برکار چاہتے ہیں اگر مہینے کا نام لیں گے جو ہے جنوری فیوری مارچ آئی اپریل یہ نشت ہے اگر دو مہینہ چار مہینہ پانچ مہینہ کہہ لیں انشت ہے ٹیک ہے نا یہ یہ اپ relax हो جانا چاہیے یعنی ایک savطہ ہوں ن Entwickler بن رہی تھی اس سے پہچانے section کی لئے واقعی کے last میں ہم دیکھیں گے کیا آیا ہے تو رہی تھی آیا تو رہا تھا رہی так تو کونسے مان utilization میں آتا ہے بعد اب دیکھیں گا اس میں time تو نہیں دیا ہے time تو نہیں دیا ہے کیا ہم ایک سبتہ سے سے تکہ نا ایک سبتہ سے جب دیا ہے تو یہ پرفیکٹ content ہو جائے گا اب ہمие анڈیویٹ کریں گے ترانسلیشن میں سب سے پہلے ہم سبجٹ لکھیں گے سبجٹ کیا ہے وہ واقعی انگلیس کا ہوجائے گی شی ہم ہم کیا لگا گے ہیڈ بین ہے نا یہاں دکھا کہاں گیا کہاں گیا یہاں پر دیکھیں ہیڈ بین ہیڈ بین ہیڈ بین ہیڈ باب کی کونسی فارم آئے گی آئی انجی فارم ہوتی ہے نا آئے گی بھنیا ہے بھر بھنیا کیونکس کا ہوتی ہے نیٹ ہوتا ہے نیٹ کے نائی ٹی آئی انجی فارم لگائیں گے تو کیا ہوتا ہے نیٹنگ تو شی ہیڈ بین نیٹنگ سویٹر سویٹر ڈیس کے بعد آپ کو cirk吧 سیں گزو لگانی ہے cirk кус Points ہوتی ہے اور فار ہوتی ہے اب کنفیسن ہوتا کہ ہم کیا لگائیں ہیں conjunction لگائیں گے فار لگائیں تو آپ کو ٹائیم دیکھنا ہے کہ ٹائیم جو ہے point of time یا period of time ہے greg como accompanied say اس انجلز یا تو since لگانا ہے Pode لگانا ہے time یا ایک کنفتہ ایک کیا ہے سنکھیا ہے ایک کیا ہے سنکھیا ہے تہہاں بھی سنکھے آئے جہاں ہمیں نمبر آئے تو وہ کیا تر پیریڈ اپ ٹائم ہوتا ہے اور ایسے سیٹیویشن میں سیک انگلیش کیا لگائیں گے فال لگائیں گے نا فال لگائیں گے ڈوان ویک ڈویک فول اسٹر ڈوسرے اگزامپل ہے تمہارا گھوڑا صبح سے دوڑ رہا تھا یہ رہا تھا ہے اس سے کونسے ٹینس پتا چلے گا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگا پتا چلے گا اب ہم دیکھیں گے اس میں ٹائم تو نہیں دیا ہے مطلب کہ یہ جو دوڑنے کا کام ہے یہ کتنے ٹائم سے چل رہا ہے ہو رہا ہے دوڑنے کا کام اس کا ٹائم تو نہیں دیا ہے دیا ہے ٹائم گیا دیا صبح سے ٹھیک ہے تو جب ٹائم دیا جائے گا تو یہ کونسے ٹینس ہو جائے گا پاسٹ پرفیٹ کنٹینیوس ٹینس ہو جائے گا سبجٹ کیا ہے تمہارا گھوڑا یا ہاؤس اب یہاں پر ایک ہی 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 ہیلپنگ ور بات ہی ہے کیوال ہیڈ بھی اب دیکھیں ورپ کیا ہے ڈھوڑنا آئے جی فارم لگانی ہے رن ہوتا ہے کیا جائے گا رانی ٹھیک رانی اب دیکھیں یہ سی شبد ہے نا ٹائم کو ایکس پرس کرنے کے لئے سی شبد آئے ہیں سی شبد کیلئے دو ہوتی ہے سنسیا فار ہوتی ہے سنسیا فار میں سے کس کسی ایک کو لگانا یہاں کیا لگائیں گے ٹائم ہم دیکھیں گے ٹائم پوائنٹ آف ٹائم دیا ہے کی پیریوٹ آف ٹائم دیا ہے یہاں ٹائم دیا ہے صبح تو صبح کیا ہے یہ دن کا ایک بھاگ یعنی صبح شام دوپہر رات یہ دن کا ایک بھاگ ہے تو دن کو جو پارٹس ہوتے ہیں وہ نشت ہوتی ہیں مطلب کیا ہے کہ وہ پوائنٹ آف ٹائم سے ہوتے ہیں اس لئے وہاں پر سیک انگلشکہ لگائیں گے سنس سنس مورنگ اگلا ایکزامپل کیا ہے پھر جون سے آگے کھیلنے کا ابھیاس کر رہے ہیں سوری کر رہے تھے اب یہاں پر کر رہے تھے دیا ہے اور ٹائم بھی دیا ہے جون سے یہ کونسٹنس ہو گیا پاسٹ پرفیٹ کانٹینیو سبجٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے سبجٹ کا دے اب دے کے ساتھ کا لگائیں گے ہیلپنگ آف ہیڈ بین دے ہیڈ بین کام کیا ہے ابھیاس کرنا پریکٹس ہوتا ہے آئین جی فارم لگائیں گے پریکٹس انگ اب سیکھ انگریش لگانی ہے سیکھ پہلے کہا ہے جون دیا ہے جون کیا یہ مہینے کا نام ہے ٹھیک ہے تو جب بھی نام آئے گا تو وہ پیریاد اپ ٹائپ ہوگا وہ نشتری سمیں ہوگا اور نشتری سمیں کے لئے سیکھ انگریش کا لگائیں گے ہم سنسو لگائیں سمجھ رہے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو کیا ہے نشتری سمیں ہے جون تو they had been they had been practicing سنسو جون یہ جون جو ہے مہینے کا نام ہے اگر مہینے کی سنکھیہ آ جاتی ہے چہ مہینہ دس مہینہ پاس مہینہ تو وہ انشتری ہو جاتا وہ پیریاد اپ ٹائپ ہو جاتا اور وہاں پر سیکھ انگریش کا لگاتے ہیں آپ فار لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں اگلہ سینٹس کا ہے نیگیٹیو سینٹس ٹھیک ہے تو نیگیٹیو سینٹس میں نہی کے لئے کیا تھا ہے نوٹ آتا ہے نوٹ ہم کہا لگائیں گے اور پلس بین ٹھیک ہے ساری چیزیں کومن نہیں ہے اگزامپل ہے تین دنوں سے ریل گا ریل ریل یادرہ نہیں کر رہے تھے تو یہ آپ کو پتا ہی ہے کون سینٹس ہے پاسٹ پر فیٹ کانٹینیو سینٹس ہے سبجٹ سے سٹارٹ ہو رہا سبجٹ کہا ہے دے دے ہیڈ بین کام کے سوری ہیڈ ہیڈ چکے نہیں آیا ہے نا نہیں کے لیے نوٹ لگائیں گے کہا لگائیں گے میں ہیڈ ہیڈ میں ہیڈ مہربہ تین کیا ہے نمبر یعنی دن کی سنکھیا ہے تو جب بھی نمبر آئے جب بھی سنکھیا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے period of time ہوتا ہے آنشتی سمیہ ہوتا ہے اور آنشتی سمیہ کے لیے سیک انگریز کا لگاتے ہیں four لگا دیتے ہیں four کہ دن دیا ہے تین دن four three days full stop next 10 بجے سے ہندی نہیں پڑھا رہے تھے سبجٹ کیا ہے the teacher the teacher head لگایا اب نہیں آیا تو نہیں کے لیے not کہاں لگائیں گے main helping web کے بعد head کے بعد لگائیں گے head not been web کیا ہے ing farm لگائیں گے ing farm پڑھانا ہے teach ہوتا ہے ing farm لگانا ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا teaching object کیا ہے ہندی ہوتا ہے اس کے بعد time کیا ہے دس بجے سے ہوتا ہے ہم دیکھیں دس بجے دیا ہے تو دس دس آپ کو لگتا ہے کہ دس سنکھیہ ہے لیکن یہ بجے کا نام ہے یعنی دس بجے اگر میں کہتا ہے دس گھنٹا دس گھنٹا کہتا تو یہ ہوتا period of time یعنی یہ ہوتا انشتی سمیہ اور آپ کیا لگاتے ہیں four لگاتے ہیں سیکھ انگلیش دیکھیں ہوتا دس بجے دیا fix time نشتی سمیہ ہے point of time اس لئے یہاں پر سیکھ انگلیش کا لگائیں گے آپ sins لگائیں گے sins وسط chan o clock yas sin یہ ڈالگ ہے یہ دس مطل咀ڑ 10 o clock full stop last ملائے ختم اگلا ہے میں اپنے جنر سے مومبئی میں نہیں رہ رہا تھا اب یہاں پر کیا کہا ہے کہ آئی آئے کے ساتھ had اب چکہ نہیں آیا تو نہیں کلیے not کہا لگائیں گے میں ہیلپیوپ کے بعد ہے ہیڈ نوٹ ہیڈ بین اب کیا ہے رہنا لیو ہوتا ہے آہین جی فارم لگانے ہے کہ آگا ممبائی اب ٹائم کے لیے سیک لیے ہم سنسے فار میں سے کوئی ایک لگائیں گے ٹائم کہتے ہیں جنم سے سیک انگلشکہ لگائیں گے آپ پر دیکھیں جنم ہے نا تو جنم تو بتالتا نہیں جنم تو جنم ہے جنم نشت ہوتا ہے جنم کیا ہے نشت ہے یہ کیا ہے پوائنٹ آف ٹائم ہے اس لیے سیک انگلشکہ لگائیں گے آپ کوئی سنسے لگائیں گے سینسے میں ایا برث جنم ٹھیک ہے ہی ہیڈ ناٹ بین لیوگگین ممبائی سنسے میں برث اگلا سینٹینس ہے انٹراغیٹیو سینٹینس روحوں میں کیا ہے ہنڈی کا انٹروگیتی کسینٹنز کیا شب سے شروع ہو رہا ہو تو ترانسلیٹ کرتے سمجھ سب سے پہلے ہم اس شب کی انگریزی لکھتے ہیں تو کیا شب سے شروع ہونے والے ہنڈی کے بعد کیا کو جب انگلیس میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا شب سے کیا لیا تھی وات نہیں لگائیں گے بلکہ کیا لگائیں گے helping ہمامرین الاب لگائیں گے ہمامرین ال کہا ہے ہمامرین الاب لگائیں گے کے آگے جگہ میں ہمامرین الاب کیا ہے ہائٹھ ایٹھ ایک ہے ہائٹھ کہا ہے ورڈ واقعے کے بیچ میں ہو اور کہاں کیوں کیا کیسے یہ سب شب دو آتے ہیں تو جب translate کریں گے تو سب سے پہلے اس بیچ واقعے کے بیچ میں آئے ہوئے question word کے انگلیس لکھیں گے پھر کیا لگائیں گے آپ head plus subject اور بھی باگے سارے چیزیں common رہیں گی آگے یہاں example دیا ہے کہ وہاں پراتا کال سے یہاں چیتر کھینچ رہی تھی تو یہ کونسٹنس ہے چونکہ یہاں پراتا کال دیا ہے پراتا کال مطلب مہی صوبہ time دیا ہے اور کام جاری بھی ہے past time میں تو یہ past perfect continuous tense ہو گیا کیا سے شروع ہو رہا ہے interrogative sentence کیا شب سے شروع ہو رہا ہے تو جب ہندی کا interrogative sentence کیا شب سے شروع ہو گا تو اس کے لیے ہم کیا لگائیں گے helping up لگائیں گے helping up کیا ہے یہاں پر main head ہے تو اس head کو ہمیں آپ لگا دیں گے ہے سبجٹ کیا ہے وہاں شی آئے گا یہاں پر had she اب دوسری والے helping been had she been کام کیا ہے چیتر کھینچنا یعنی کھینچنا کہاں ڈرائن ڈرائن ہوتا ہے ڈرائن ڈرائن ڈس پکچر یہاں تصویر آیا ہے یہاں تصویر object ہے ڈس پکچر time کیا دیا پراتہ کال سے سے ڈرائن ڈھٹ کیا لگائیں گیا آپ ھو سیلگز بھی endeavor پراتہ کال پراتہ ڈرائن ڈرائن ڈانگی کیا کیا یہ دن کا ڈپارٹ ہے ڈین کا جو پارٹ سو ہوتے وہ نشت ڈین ہی پوائنٹ ڈاپ ٹائم میں آتی ہیں سیک ڈھٹ کی کیا لگتی ہے ہے تو کیوں سے پہلے ہم کیا کریں گے کیوں کی انگلیس ہم لکھیں گے تو کیا ہوتی ہے واہ ہے اب اس کے جسٹ آب آپ کو helping of لگانے helping of main helping of helping of head that subjet گیا روی ہے ہیڈ روی دوسری والی helping of بین کام کیا ہے کھٹ گٹانا ناک ہوتا ہے آئے جی فارم لگنی ہے knocking at تمہارا دروازہ knocking at your door اب کیا لگائیں گے یہاں پر سیک انگلیش time دیا ہے آدھے گھنٹے سے اب گھنٹا دیا ہے آدھے گھنٹا دیا ہے یہ جو ہے time نشت نہیں ہے جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں وہ آدھے گھنٹے سے دروازہ کھٹ گڑا رہا ہے تو آدھے گھنٹا بعد اگر میں وہی بات کہوں گا تو یہ تھوڑوں کہوں گا کہ آدھے گھنٹے سے کھٹ گڑا رہا ہے تب ایک گھنٹا ہو جائے گا یعنی اسے time بڑھتا جائے گا بدلتا جائے گا تو جہاں پر time بڑھتا جائے وہاں پر جو ہے سیک انگلیش کا لگاتے ہیں فار لگاتے ہیں فار آدھے گھنٹا half and hour question mark تمہارا نہیں یہاں تمہارا بھائی چالی ہے تمہارا بھائی 2015 سے کہاں کام کر رہا تھا کہاں question mark کیا ہے کہاں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کہاں کی انگلیش لگیں گے where help you up help you up کیا ہے main help you up head where head your subject کیا ہے your brother دوسری help you up کیا ہے been کام کیا ہے کام کرنا had been doing your work سیدھا سیدھا working کہاں کام کر رہا تھا where had your brother been working time 2015 سے یہ ورشہ کا نام دیا ہے name of year 2015 پندرہ ہے نا اگر میں کہتے ہیں پندرہ سوش پندرہ سال یہ نمبر ہو جاتا ہے ٹھیک لیکن یہاں نام دیا ہے سال کا ورش کا تو یہاں پر نشی سمیہ ہے تو نشی سمیہ کیلئے کیا لگاں گے سیکھنگے سنس سنس 2015 ٹھیک نا یہ اپنے کوشن مارک لاسٹ میں یدی کوشن ورڈ ہی سبجیٹ کا کام کرے اور ایک ہی شبد ہے جو کوشن ورڈ کا بھی کام کرتا ہے مطلب کی وہ پرشنوازک شبد کا بھی کام کرتا ہے اور سبجیٹ کا بھی کام کرتا ہے تو وہ کون ہے وہ کون ہے یعنی ہو ہو ہے ٹھیک تو اس کا فارمولا کیا ہو جا کوشن ورڈ کے روپ میں ہندی میں کتنا ہے تو اس کے انگلیش ہاو مچ کتنے ہاو ہاو میری کون سا کونسی کونسی آئے تو کس کا کسی کسی آئے تو جب انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان شبدوں کی انگلیش کے ساتھ ساتھ ان سے ریلیٹری جو ناؤن رہے گا ناؤن رہے گا اس کو ساتھ مہی لکھیں گے اس کو بغل مہی لکھیں گے ٹھیک ہے نا جیسے ایکزامپل دیا ہے دو مہینے سے کونس اپنیاس پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر کوشن ورڈ کیا ہے کونسا کونسا کیا اپنیاس یہ اپنیاس کیا ہے یہ اپنیاس ناؤن ہے ہم کہا لگائیں گے اس کونسا کی انگلیس کے بعد بغل بہی لگائیں گے کونسا کونسا کونسی کونسا 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 یعنی which novel which novel helping of men والی had سجد کیا ہے تو had you دوسری والی helping وال کیا ہے been کام پڑھنا پڑھنا کی نہیں کی ہوتی read ing form لگائیں گے which novel had you been reading time کا دیا دو مہینے سے سیک انگلیس کیا لگائیں چونکہ دو مہینہ مہینے کا نام نہیں مہینے کی سنکھیا کتنی دو یہ کیا ہے پیر اپ ٹائم انشی سمیں ہے تو لگائیں انگلیس لگائیں کتنا مہینے مان سو مان سو اگلا ہے ندی میں صبح سے کتنے لڑکے نہا رہے تھے ٹیک اب یہ پر question مات کیا لڑکے لڑکے ناؤن اس ناؤن کے انگلیس کتنے بغل میں لگے تو کتنے انگلیس کیا ہوتی ہے how many ہوتی ہے how many ہوتی ہے how many boys help you can have been been had been بات بھی لگتا ہے باتھیں بھی لگتا ہے باتھیں ندی میں اب سیکھ انگلش کا لگائیں گے دیکھیں صبح سے ہے نا صبح ہے صبح کیا part of the day ہے اس لئے یہ نشی سمیں ہے نشی سمیں کے لئے سیکھ انگلش کا لگائیں گے مارننگ 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 اگلا ہے وہ شرارتی لڑکی گھنٹے سے کتنا پانی پی رہی تھی تو یہاں پر کوشن مڈ گیا ہے پریشنو آچک شبد کیا ہے کتنا کتنا کیا پانی پانی ہے ناؤن اس ناؤن کے انگلش کتنا کے انگلش کے بغل میں ہی ہم لکھیں گے کتنا ہے تو کتنا کے انگلش کیا ہوتی ہے ہاں مچ آتی ہے ٹھیک تو کیا ہو جائے کہ ہاں مچ ہاں مچ کیا ہاں مچ وارٹر شرارتی لڑکی ڈائٹ ہوگی ڈائٹ ہوگی یہ بھا کیا ہے سنکیت واجیک سروانام ہے ٹھیک ہے نا یعنی دیمانسٹریٹی پروڈاؤن ہے سنکیت کیا سنکیت آپ پانی بھا میں ہاںishops دوسری والے اپنے والے لکھیں گے بین ہاں پینہ ڈرینکنگ ٹائم کا دیا ہے ایک گھنٹے سے سے ایک انگریس کا لگائیں گے ہم فار لگائیں گے کیوں کہ یہ جو ایک گھنٹے وقت کا ٹائم دیا ہے نا یہ پیریٹ آف ٹائم ہے ٹھیک یعنی یہ جو ہے ٹائم بدلتا رہے گا یہ نمبر ہے ایک آیا ہے اگر یہ ایک بجے ایک بجے کا ٹائم نشیط ہوتا ہے وہاں پر آپ کا لگاتے ہیں سنس لگاتے ہیں لیکن یہاں پر ایک گھنٹا دیا ہے گھنٹے دیا ہے اس لئے یہاں پر جو ہی کا لگائیں گے سیک انگریس فار لگائیں گے فار وان آوہ ساتھ 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 سات